ہش ربا مہنگائی ویروزکاری گیس ٹوٹ شیڈنگ جماعت اسلامی کے شہر کے تیس مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی امیر جماعت اسلامی لاہور زکراللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ حکومت لاہور کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی باغو کا شہر فضائی آلودکی میں سر فیرست ہے وزیراعظم ہر بات پر یوٹرن لیتے ہیں مہنگائی کا سنامی عوام کی جان پر بنائی مہنگائی سرکار میں ایک وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا بارہ روپے کی روٹی اٹھارہ روپے کا نان یہ ہے نیا پاکستان آٹا اور چینی کے بعد تنور مافیا بے لگام آج سے روٹی اور نان مزید مہنگا ملے گا سادہ روٹی دو روپے اور نان تین روپے مہنگی متحدہ نان روٹی ایسوسیشن نے اسکد روٹی بارہ روپے اور نان اٹھارہ روپے کا کر دیا جس پر حکومت نے آٹی کی قیمت مقرر نہیں کی مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی نہیں دے سکتے سینئر نائب سردر نان ایسوسیشن وہی دالن نان روٹی مہنگی کرنے والے عوام کی دشمن ہیں تنوروں پر روٹی اور نان سرکاری ریٹ پر ہی فروپ ہو رہا ڈیپٹی کمیشٹر کے واضح احکامات خود ساکتہ قیمتیں بڑھانے والوں کے خلاف ریکٹ آن جاری ہے شہری نان روٹی مہنگی فروپ کرنے والوں کے خلاف ڈی سی آفیس میں شکایات کریں لاہور میں سموک کی یلگار مجموعی ائر قولیٹی انڈیکس 349 ریکارڈ خورٹ لکپت میں سب سے زیادہ آلود کی 542 ریکارڈ ڈی ایچ اے میں ایک یو آئی 380 علامہ کپال ٹاؤن میں 446 اور ڈیویس روڈ پر 474 ریکارڈ شہریوں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی سہولت اتوار کے روز بھی ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز اوپن شہری دوپہر ایک بجے تک ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے ایک بار ٹاؤن خدمت مرکز سی ٹی او آفیس کینٹ پوٹ اور لیبرٹی سینٹرز کھلے رہیں گے سی ٹی او بلدیاتی الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرانا لازمی قرار بلدیاتی انتخابات سیکرٹ پیلٹ کے ذریعے ہوں گے میر ڈیپٹی میر اور کانسلرز کا جوائنٹ پینل ہوگا سادا اکسریہ سے امیدوار کامیاب ہوں گے سیاسی جماعت یا آزاد افراد پینل کی شکل میں ہی الیکشن لڑ سکیں گے کانسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے عمر 21 سال ہوگی میر اور ڈیپٹی میر کے انتخابات کے لیے عمر 25 سال ہوگی وزیراعظم امران خان کل ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے وزیراعلا پنجاب کی وزیراعظم سے وان آن وان ملاقات ہوگی صوبے کے اہم امور پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم سے گورنر پنجاب کی ملاقات پیشی ٹیور امران خان ہیلتھ کارڈ سے متعلق تقریب سے بھی خطاب کریں گے ڈینگی کے کیسز میں واضح کمی لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ نئی مریض ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں ڈینگی سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی بیس نئے کیسز سامنے آگئے سرکاری اسپطالوں میں دو سو تائیس مریض سے رہل آج ریسکیو ائر ایمبولنس شروع کرنے کے لیے املی اقدامات ائر ایمبولنس پروجیکس سلانہ تلقیاتی پروگرام دو ہزار اکیس بائس میں شامل کابینا سٹینڈنگ کمیٹی برائی فائننس نے منظوبے کو سلانہ تلقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دے دی وزیر ایالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ ائر ایمبولنس کے لیے ایک ارب سولہ کروڑ روپے مختص کیے ہیں اس منظوبے سے ریسکیو سرویسیز میں انقلاب آئے گا سستے اور مائیاری سویٹرز چیکٹ جرسی اور جھوٹوں کی تلاش چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد لنڈا بازار پہنچ گئی بھرٹی قیمتوں نے خریداروں کو چکرا دیا چیکٹ پندرہ سو سے پچیس سو روپے جوتے آٹھ سو سے پنزہ سو روپے اور کوٹ لگپت میں آٹھ سو سے دو ہزار روپے میں دستیاب پنجاب پولیس میں پھر تکروں تب بادلے سی پی او فیصلہ بار ڈاکٹر آبی ڈی آئی جی آپریشنز لہور تاییونات ایڈیشنل آئی جی زل فکار حمید کو ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ لگا دیا گیا گلام ابرشری میکن سی پی او فیصلہ بار ڈای جینات اساسا کے لیے اچھی خبر صوبائی وزیر تعلیم کا اساسا کے تبادل پر پابندی اٹھانے کا اعلان تبادل سے پابندی چودہ ڈیسمبر سے اٹھا لی جائے گی تمام کیٹیگریز کے لیے تبادل کی اجازت ہوگی ڈاکٹر مراز ڈاست پٹوی بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا میشن لہور میں کل سے انصداد پولی موہم کا آغاز ہوگا اٹھارہ راکھ پچھتر ہزار پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیوں کی قطرے پلائے جائیں گے جلانی پارک میں قدرت کی حسین نظارے رنگ برنگ پھولوں سے فضاء مہکوٹی شہریوں کی بڑی تعداد کی ریس پورس میں گلے داؤدی کی نمائش کا نظارہ کرنے آمد لال پیلے گلابی اور سفید پولوں نے پارک کو جازت نظر بنا دیا ڈیزائنر کی سلاحیتوں کو سراحہ گلوکار بلال سعیت اور پلک شبیر نے آواز کا جادو بھی جگایا موسیقی